اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم شادی خوشی کا موقع ہے اور شادی کی سب سے اہم مجلس سب سے اہم مجلس نکاح ہے اور نکاح میں خطبہ ہے قرآن پاک کی تین آیات قرآن پاک کی تین آیات ہیں اور ان تین آیات میں چار مرتبہ حکم آتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے موقع کس گئے شادی کا خوشی کا اور سب سے اہم مجلس نکاح اور نکاح کی اہم چیز خطبہ عجاب قبول سے پہلے خطبہ خطبے میں قرآن پاک کی تین آیات کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں تین آیات اور اس میں چار مرتبہ حکم آ رہا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جنہیں تمہیں پیدا کیا ہے تم نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب سے ڈرو اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے ہس نہ چھوڑ دو کھیل نہ چھوڑ دو نہیں نہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کو ناراض نہ کرنا اللہ کے حکم کو نہ توڑنا یہ ہے تقوی پھر دوسری مرتبہ آیا ایک آیت میں دوسری مرتبہ آ گیا اللہ سے ڈرو اللہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں یا اللہ پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہیں فوج تمہاری نگرانی کر رہی ہیں نہیں کون نگرانی کر رہے ہیں اللہ نگرانی کر رہے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں دوسری آیت بڑی جاتی ہے یا ایوہ اللذینا من اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب ہر ایمان والے کا جواب کیا ہوگا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کون کہے گا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں بھئی ہم تو اللہ نے کہا نہیں 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 حق کا تو قاتی ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جو واقعی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی نافرمانی وہ اللہ کو ناراض وہ نماز میں غفلت وہ کبھی جھوٹ گالی کوئی دھوکہ فراد جو اللہ سے واقعی ڈرے گا وہ میوزک ناچ گانا ہر چیز سے بچے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تیسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایوہ اللہین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار موقع شادی کا ہے موقع خوشی کا ہے یہ مولی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ ڈرائی جانڈے تو یہ تو میں نکاح کی خطوے کا ترجمہ کر رہا ہوں ایک ساتھی کہنے لگا بہت عرصہ ہو گیا بچپن سے ہم نکاحوں میں شریک ہو رہے ہیں شادیوں میں لیکن آج پہلی دفعہ بتا لگا کہ نکاح کے خطوے کا ترجمہ کیا ہے ہم صرف برکت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں سمجھیں نکاح کا خطوے میں کیا آ رہا ہے اللہ سے ڈرو نکاح کے خطوے میں پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو اللہ رسول کی مانکے چلے گا وہ کامیاب ہوگا جو اللہ رسول کی مانکے نہیں چلے گا نا وہ دنیا میں بھی ناکام آخرت میں بھی ناکام یہ پیغام دیا ہے نکاح کے خطوے میں اچھا حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطوے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے میرا ایک عمل ہے اور جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا جو میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو نبی کے سنت کو چھوڑ دے اللہ کے نبی نے کہا فرمایا وہ مجھ میں سے ہم میں سے ہے ہی نہیں جتنی سخت بات ہے جو بھی سنت جو بھی نبی کا طریقہ صرف نکاح نہیں جو بھی نبی کا طریقہ چھوڑے گا کوئی بھی طریقہ اللہ کے نبی بھارے ہم میں سے نہیں ہے تو بھائی دیکھو تقوی یہ بنیاد ہے دنیا اگر بنانی اور آخرت بنانی تو کس پر آجو تقوی پر آجو تقوی قرآن بھرا پڑا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ لفظ ملے تقوی اختیار کرے میرے بھائی دوسری بات نکاح شادی خوشی کا موقع ہے سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سب کو دوستوں کو رشتداروں کو جو ناراض ہیں روٹے میں ان کو منایا جاتا ہے کہ جی خوشی کا موقع ہے ملازموں کو کام کرنے والی گھر میں عورتیں اور جمہدار کو بھی کہ بھی یار خوشی کا موقع ہے سب کو خوش کرو سب سے زیادہ حقدار جس کو خوش کیا جائے وہ کون ہے اللہ ہے اللہ کو خوش کرو کیوں یہ کوئی شادی کے بعد میہ بیوی میں جوڑ کون بٹائے گا اللہ بٹائیں گے نا تو کس کو راضی کرنا چاہیے اللہ اچھا اولاد کون دے گا اللہ دے گا تو کس کو خوش کرنا چاہیے پھر اولاد کو تندرست کون بنائے گا تو کس کو خوش کرنا چاہیے پھر اولاد کو فرمابردار کون بنائے گا یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ بھئی محاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کو خوش کرو یہ ایک عجیب منطق فلسفہ چل رہا ہے لوگوں کے ذنوں میں کہ شادی کا موقع ہے مولی صاحب کرن دے جو کر دے وہ جی شادی کا موقع ہے کرن دے جو کر دے ایک کی واری دے نہیں یہی موقع ہے اللہ کو راضی کرو محاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو شادی کے موقع پر اللہ رسول کو راضی کریں اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے دو استعام برادری ہے سب کچھ ہے پہلے اللہ اور اس کے رسول اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے کوئی ناراض ہو رہا ہے ہوتا بھرے ہم اللہ رسول کو ناراض نہیں کر سکتے لوگوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے اس بنیاد پر زندگی گزاریں تقوی پر آئیں اللہ رسول کو راضی کرنا اس بنیاد پر آئیں تیسری بات شادی سادی شادی کیا بھائی شریعت کا مزاج اِنَّ آدَمَن نِكَاحِ بَرَكَتًا اَيْسَرُهُ مَعُونَا حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا نکا صرف برکت والا نہیں سب سے زیادہ برکت والا نکا وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو اور کم سے کم خرچ ہو شادی کیا ہو سادی ہو شادی کو آسان بنائیں سستہ بنائیں شادی کو آسان بنائیں اور سستہ بنائیں شریعت کا مزاج شادی آسان ہو سستی ہو شادی کو مشکل نہ بنائیں شریعت میں شادی میں دو چیزیں ہیں نکاہ اور ولیمہ نکاہ اور نکاہ کے لئے بہتر یہی ہے مسجد میں ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے نکاہ مسجد میں کیا کرو اور اس کا اعلان کرو حدیث میں آتا ہے نکاہ مسجد میں کیا کرو اچھا دیکھو یہ بات ساتھی گڑڑ کرتے ہیں اہم چیز کو غیر اہم غیر اہم کو اہم بنا دیتے ہیں شریعت میں اہمیت اہمیت نکاہ کی مجلس کی ہے رخصتی کی مجلس کی نہیں رخصتی نکاہ میں پچاس آدمی ہیں بعض جگہ پر سو آدمی ہیں اور رخصتی بارات میں کتنے ہیں دو سو پانسو یہ گھڑ بڑ بات ہے یہ ہے اہم چیز نکاہ اہم چیز نکاہ کی مجلس اہم ہے شریعت میں نکاہ کی مجلس ہے تو نکاہ کو آسان بنا ہے نکاہ کے لئے بہتر مسجد اور دوست چیز شادی میں کیا ہے ولیمہ ہے نکاہ اور ولیمہ ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسا تھا آپ نے صحابہ کو کجوریں کھلائیں کوئی پھلاو کوئی کور میں کچھ نہیں کیا کجوریں کجوریں کھلائیں صحابہ کو اور یہ ولیمہ ہو گیا کس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سید القونین سید الانبیاء امام الانبیاء آپ کا ولیمہ ہے کجوروں سے ہو گیا اور ایک ولیمہ آپ کے ایسا بھی تھا کہ آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا تھا ایک گائے زیبا فرمائی اور سارے مدینہ کو کھانا کھلایا اس میں ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ ایک گائے سارے مدینہ کے لئے کیسے کافی ہو گئی تو اس کا جواب لکھا کہ اس لئے کہ اس گائے کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہوتا ہے یہ مالداروں کو راستہ دیا تھا اگر کسی نے شادی کے موقع پر زور دکھانا ہے تو کیا کرو سب کو کھانا کھلاو سارے شہر کو کھانا کھلاو سارے مالے کو کھانا کھلاو لیکن ایک بات فرمائیے آپ نے بدترین ولیمہ ہے بدترین ولیمہ ہے حدیث میں آتا ہے جس میں مالداروں کو بلائے جائے اور غریبوں کو نہ بلائے جائے اپنی شادیوں میں خوشیوں میں تقریبات میں غریب لوگوں کو شریک کریں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں جنہیں کوئی بھولاتا نہیں ابھی تو زیادہ زور ان پر لگاتے ہیں جن کو چار جگہ سے بلاو ہے نہیں ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا اسے بولاؤ ایسے لوگوں کو بولاؤ جو کھا کے دعا دیتے بھی جائیں